26 جنوری 2021 کی گھٹنا کا اصل گنے گار کون 26 جنوری 2021 کو کسان ڈلی کے سارے بیریکیٹ توڑ کر ڈلی کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور ڈلی کے لال قلعے پر کیسری نشان صاحب اور کسانی جنڈے لہرا دیا جاتے ہیں آخر وہ کون سے بھاشن تھے جنہیں سن کر کسان ڈلی میں بیریکیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے کسی کے باپ کی جاگیر ہے گنٹن دیوست یہ گنٹن دیوست ہندوستان کا کسان منائے گا دنیا کی سب سے بڑی پریڈ منے گی کون رکھا گا ہندوستان کے کسان میں ایک کسان آگا یہاں پہ ڈلی میں ڈلی کھبردار جو ٹیکٹر کو رکھا اس کا علاج بھر دیں گے جو ٹیکٹر کو رکھا گا اس کے بککل تار دیے جانگے گا ٹیکٹر کو رکھا کسی نے کون رکھا گا ٹیکٹر کو کوئی رکھا ٹیکٹر ہیکٹر رکھا گا کر دے آپ بکواس لگ رہے کرنے کسان میں دور سنگیں اٹھکی میٹی ڈلی میں ایسے پار نہ ہوٹا گھوڑا اوہ نا نے جانا نا رینگ جوڑے یار ایک کمیٹ ایک کمیٹ دار سنوڑنا اوہ نا نے جانا اوہ نا نے جانا نا رینگ روڑ تو آپ نے ٹےٹر بھی فرما گری جانگے پھر رانی کپلیں جدہ ہوگی گالا یہ تیار ہوگیا بھی اوہ نا نے اپنے ایرار گیاں نیا پنو آر گیاں نیا اگے چلنا رنگ روڑ جانا ہے گل صاحب ہوگی آپ اسے بھی آگے رکھتی چینوں سارے ناٹیاں تیل دیا کے کھڑے کرلو ٹریکٹر ایک چھپینوں دنیاں دے گرچہ موڈی دی نہیں موڈی دی ہکتے چلنوارے ٹریکٹرانی چرچہ ہوگے اور چھپیس تاریخ جو ہے ہم نے بھی دوسری طرح چھپیس تاریخ کی بلکل سرکار کو چیتاو نہیں دے رہے ہیں اور پورے کسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ چھپیس تاریخ کو اپنے تیاری کر کے ٹریکٹروں کے ساتھ آ جائیں جبردستین کے بیریکیر توڑ کے ڈلی میں بھوسیں گے اور سرکار لاتھی مارے گوڑی مارے جو کرنا ان کو کریں لیکن چھپیس تاریخ کو جو ہے وہ ای طرح سے فائنل میچ ہوگا میں چھپیس تاریخ کی بنیادی کو چیز جب نکل ترینے لیے ہیں کہ جو نہیں ماندی پھر توڑیڑا کی ہوگا کہ توڑا فکس ہو چکے پہلے ہی ہاں پر پلیس آلیا کہہ انہوں نے پر ہنگاہ کار دیں جو کو شاہر نہیں میٹے کرن گئی کہ جاو آگے میٹے کرنگا جانونا باکی جو رنگروں کے مان جا دے پھر بیلکام ہیں جو نہیں ماندے تاوی ہی ہی اس سب کے بعد جب کسان لال قلعہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پر دیپ صدو کی تصویر سامنے آئی دیپ صدو پر الزام لگا دیئے کہ دیپ صدو ان لوگوں کو وہاں پر لے کر گئے ہیں لیکن دیپ صدو پہلے ہی اپنا بیان دے چکے تھے کہ جیسے جتھے بندیاں بولیں گی ہم ویسے ہی کریں گے ہم انشاثن میں رہیں گے لیڈرشپ تے بہت بڑی جنمیواری ہے بہت بڑا پریشر ہاں پریشر نہیں پونہ سو حردتا نالا اصی انہ نویں ایک ہے نا بے ایک سانجا فینس لے لے لو جی ہسی آج بھی دھوڑے نالا آپ ڈنا سانجا فینس لے لے شروعہ سنگت نوں پروان ہوں گا لال قلعہ پہنچے دیپ شدو نے کہا کہ وہ کچھ روحوں کے ساتھ یہاں پر آگئے ہیں وہ جو ایک وہن تھا اس کے ساتھ وہاں پر پہنچے لوگ ان کو وہاں لے کر گئے ہیں نہ کہ وہ لوگوں کو لال قلعہ دے اندر ہیارہ لوگ داخل ہو چکے سی میں اس پوری سرکتے پاجکے گیا پاجکے گیا اندر جا کے جدوں دیکھیا اتھے ساڑا کوئی کسان آگوں نہیں کوئی ہو رہے ہو جاں بندہ نہیں جنہوں نے بڑیاں 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 گارم گلن سٹیج جانتا ہوں تے ہور لائیو ہو کے کیتیاں بیا سی تا دلی دے اندر دلی دی جڑا تونتے گھڑا رکھاں گے بڑا کوش کہا گیا پر اتھے موقع تے کوئی نہیں جدو کوئی نہیں تا ایک کلہ میں سانگت نے جارو دیکھیا تے میں نو کھچکے اتھے لے گئے بھائی اتھے ساڑے بندےیا تے چڑھو چل گئے تب ہی وہاں سے ایک اور ویڈیو سامنے آیا جس میں دیب صدو اپنے ہاتھوں میں کیسری نشان صاحب لے کر وہاں پر کھڑے ہیں لیکن یہ ویڈیو کسی نے نہیں دکھایا کہ دیب صدو دلی پولیس کے ساتھ مل کر وہاں سے لوگوں کو باہر بھیجنے کی گزارش کر رہے ہیں اس سب کے بعد ایک اور سی سی ٹی ویڈیو سامنے آیا جس میں دیب صدو ایک موٹر سائیکل لے کے وہاں سے جا رہے ہیں اور لوگ بول رہے ہیں کہ وہ دیب صدو بھاگ رہا ہے لیکن دیب صدو نے بتایا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اس لیے ویڈ سکدیب ڈابا سے ایک وقتی کا موٹر سائیکل لے کر وہاں سے نکلے اور بعد